موسیقی وزیراعالہ پنجاب کا کرونا ٹیسٹ پھر سے مضبط آ گیا عثمان بزدار نے کرنٹینہ میں قیام مزید بڑھا لیا عوام سے احتیاط کرنے کی اپیر موسیقی موسیقی فور کمانڈرز کانفرنس کا مرش واقعی کے شہدہ کو خراج عقیدت دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کو ہر قیمت پر شکست دیں گے شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی شرکہ کا عظم بھارتی مظالم کا مقابلہ کرتے کشمیریوں سے یک چہتی کا اظہار موسیقی حکومت مخالف تحریک ایک قدم اور آگے پی ڈی ایم آج بنو میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی سپورٹس کمپلیکس میں جلسے کی تیاریاں جاری شہر میں استقبالیا بینرز آویزہ اپوزیشن کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کی اجازت مل گئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے وزیر آزم کی بفاقی وزیر داخلہ کو ہدایت کسی کو شک ہے تو پورا کر لے قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں امران خان کی وارڈنی پی ٹی آئی کی حکومت ایم کی ایم کے ووٹس کی وجہ سے قائم متحدہ خود بھی کراچی سے منتقب نہیں سیلیکٹ ہوتی رہی پیپلز پارٹی پر تنقید کرنے والے بتائیں انہوں نے شہر کے لیے کیا کیا بلاول بھوٹو کا سوال روہ مالی سال مہگائی کی شرح میں سات سے نو فیصد اضافے کا خدشہ ترسلات زر پچیس عرب ڈالرز تک پہنچنے کا امکان ملکی برامدہ چوبیس عرب اور درامدہ چوالیس عرب تک رہنے کی امید سٹیٹ بینک کی سماحی رپورٹ جاری ملک کے مختلف شہروں میں بارش لاہور میں جل تھلیک نشیبی علاقے زیریاب وقفے وقفے سے بادل برسنے کی پیش گوئی آزاد کشمیر مری گلیات اور دیگر بالائی علاقوں میں برف کاری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ فضہ ریاض اور میں ہوں عمر دراز دنیا ہیڈلینڈز آپ نے ملاحظہ کی ایک بریک جس کے بعد ہوگی خبروں کی تفصیل دنیا کی بیدان سے خبر ہے پاکستان کو نیوزیلینڈ سے دوسرے ٹیسٹ میں اننگز اور 176 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹی ٹوئنٹی کے بعد ٹیسٹ سیریز بھی پاکستان ہار گیا ہے نیوزیلینڈ کا دو میچز کی سیریز میں وائٹ واش قومی بلے باز دورے میں مسلسل ناکام رہے ہیں اپنر شان مسود ایک بار پھر سے صفر پر آؤٹ ہوئے ہیں عابد علی چھبیس محمد عباس تین ازدھر علی سنتیس رنس بنا سکے ہیں جبکہ ہاری سوہیل کی بات کرے تو انہوں نے پندرہ فواد عالم نے سولہ رزوان نے دس فہیم اشرف اٹھائیس پر چلتے بنے ہیں جبکہ کیوز بولر جمیسن کی تباہ کن بولنگ میچ میں گیارہ وکٹلی ہیں شاہینوں کو ایک بار پھر سے موکی کھانی پڑی ہے نہ صرف یہ سیریز بلکہ یہ میچ بھی کیوز دے اپنے نام کر لیا ہے اگر بات کرے آپ نرشان مسود کی جو کہ ایک بار پھر سے صفر پر آؤٹ ہوئے ہیں عابد علی چھبیس رنس بنا سکے محمد عباس نے تین رنس بنایا اور ازدھر علی سنتیس رنس بنا کر چلتے بنے اس جیت کے ساتھ ہی نیوزیلنڈ کی ٹیم آئی سی سی ورلڈ چیمپنشپ میں رنکنگ میں پہلے نمبر پہ آگئی ہے جبکہ پاکستان کے اس رنکنگ میں تنزلی ہوئی ہے کرائسٹرز ٹیسٹ کی پہلی انکز میں پاکستانی دو سو ستانوے کے جواب میں کیوز کے چھ سو انسٹ رنس کا پہاڑ دوسرے انکز میں تین سو باسٹر رنس کے خسارے کا شکار قومی ٹیم نے آٹھ رنس ایک کھلاڑی آؤٹ سے چوتھے روز کا کھیل شروع کیا اپنشان مسعود ایک بار پھر ناکام بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے سفر پر آؤٹ ہونے کی ہیٹرک مکمل کی ازدھر علی سنتیس فہیم اشرف اٹھائیس عابد علی چھبیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے فواد عالم سولہ حارس سوہیل پندرہ کپتان محمد رزوان کی دس پر ہی بس ڈیبیو ٹیسٹ کھیلنے والے زفر گوھر نے سنتیس رنس تک کچھ حمد دکھائی یوں پوری ٹیم ایک سو چھاسی رنس پر ڈھیر ہو گئی کپتان محمد رزوان نے بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ کے تمام شعبوں میں ناکست کارکدگی کا اطراف کیا اور شکست پر مایوس نظر آئے اننگز اور ایک سو چھہتر رنس کی شکست دو میچز کی سیریز میں کلین سویپ کرنے والے کپتان کین ویلیم سن من آف دی سیریز گیارہ وکٹوں کے ساتھ جیمی سن پیئر آف دی میچ قرار کیویز ٹیسٹ رنکنگ میں بھی نمبر ون بن گئے بڑی جیت کا بڑا اینام کیویز ٹیسٹ رنکنگ میں بھی نمبر ون بن گئے ہیں پاکستان کی ٹیسٹ چیمپنشپ میں تنظری ہوئی ہے اور شاہین ساتھویں نمبر پہ آگئے ہیں بڑی جیت کا بڑا اینام کیویز ٹیسٹ رینکنگ میں بھی نمبر ون بن گئے ہیں جبکہ پاکستانی ٹیم کی تنظری ہوئی ہے ٹیسٹ چیمپنشپ پاکستان کو دونوں میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس جیت کے ساتھ نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلی بار تاریخ میں ٹیسٹ چیمپنشپ میں پہلے نمبر پہ آ گئی ہے اور یہ ان کی سب سے بڑی ترقی ہے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر جبکہ پاکستانی ٹیم جو اس سے پہلے پانچویں نمبر پہ موجود تھی اب ساتھ میں نمبر پہ پہنچ گئی ہے تو بڑی جیت کا بڑا انام ملا ہے دونوں میچز میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مسلسل دوسری بار نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پاکستان کو وائٹ واش کیا ہے پہلے میچ میں بھی نیوزی لینڈ کی ٹیم جیتی دوسرے میچ میں بھی آج کا میچ جو آج ہی اختتام پذیر ہوا ہے پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے ساتھ یہ دونوں ٹیس میچز کی جو سیریز ہے وہ نیوزی لینڈ کے نام ہو گئی ہے ملک میں کرونا موزور ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران باون افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں یوں امواد کی تعداد دس ہزار چار سو اکسر تک پہنچ گئی ہے دو ہزار ایک سو اٹھارہ نئے مریض بھی سامنے آئے ہیں اور ملک بھر میں ایکٹف کیسز کی تعداد سین تیس ہزار سات سو چالیس تک پہنچ چکی ہے کی غفلت کے باعث کرونا پھیلنے لگا ان سی اوشی کے مطابق ملک وائرس گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران باون افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر گیا اب تک امواد کی تعداد دس ہزار چار سو اکسٹھ ہو گئی کرونا کے دو ہزار ایک سو اٹھارہ نئے مریض بھی سامنے آگئے چار لاکھ بانوے ہزار پانچ سو چورانوے شہری وائرس سے متاثر ہوئے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے مطابق ایک لاکھ بیالیس ہزار اٹھاون شہری متاثر ہوئے خیبر پختونخواہ میں انسٹھ ہزار نو سو پچپن بلوچستان میں اٹھارہ ہزار دو سو ایسی اور اسلام آباد میں اٹھتیس ہزار پانچ سو اکتیس لوگوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی آزاد کشمیر میں آٹھ ہزار تین سو چانمے اور گلگت بلتستان میں چار ہزار اٹھ سو سنتی شہری مولک وائرس کی زد میں آئے اب بلجن میں بات کریں گے سہنہ امرچ کی تو وفاقی وزراء علی زیدی اور ظلفی بخاری کے کوئٹہ میں دھرنے کے شرکہ کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں لباہکی نے مقتلین کی تطفین سے انکار کر دیا ہے وزیر آزم کی آنے تک انہوں نے اپنا دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے مظاہرین اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور بھی ناکام رہا وفاقی وزیر علی زیدی معاون خصوصی زلفی بخاری اور ڈیپٹی سپیکر قومی اسمڈی قاسم سوری وزیر آزم کے ہدایت پر رات گئے کوئٹہ پہنچے جہاں انہوں نے مغربی بائی پاس پر دھرنا دینے والوں کے ساتھ مذاکرات کیے مذاکرات ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہے دھرنے کے شرکہ نے وزیر آزم کی آنے تک میتوں کو دفن کرنے اور دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے وفاقی وزیر علی زیدی ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری اور وزیر آزم کے معاون خصوصی زلفی بخاری دھرنے کے مقام سے واپس روانہ ہو گئے ہیں سانیہ مچ کے خلاف کراچی کے چھے مختلف مقامات پر دھرنا دے دیا گیا ہے اور یہ مظاہرین مچ واقعے کے متاثرین سے یک جہتی کا اظہار کر رہے ہیں ہمدردی کر رہے ہیں اور مطالبات کی منظوری تک انہوں نے احتجاجی دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے شہر کی کیا صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہر قائد میں بھی دھرنا جاری ہے سانیہ مچ کے حوالے سے مظاہرین احتجاج کر رہے ہیں اپنا دھرنا ریکارڈ کروا رکھے ہیں ہمارے نمائندے شویب بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید صورتحال جان لیتے ہیں شویب بتائے گا کیا کہتے ہیں یہ مظاہری جبکل کل رات سے لے کر یہ مجھ واقعے کی متاسین سے ہزار ہمدردی کے طور پر شہر کے مختلف مقامات پر دھرنے دیے جا رہے ہیں اور مظاہری جو ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے یہی ان کا کہنا ہے کہ جب تک وزیر آزم عمران خان جب تک خود کوئیٹا نہیں جاتے ان سے بات چیت نہیں کرتے ان کے مسائل حل نہیں کرتے اور خاص طور پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ ہزارہ کمیونٹی کو کافی عرصے سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو ان کے لیے خاص کوئی ایسا آپریشن کیا جائے جس طرح سے وزیرستان میں آپریشن کیا گیا جس طرح سے دیگر اور شہروں کو دہشت گردی سے پاک کیا گیا ایسی طرح ہی بولوجستان میں ایک بہت بڑا آپریشن کرے اور جس طرح سے ہی کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے ان تمام دہشت گردوں کو کیفرکے دار تک پہنچائیں اور ساتھ ہی جو ان کے مطالبات ہیں متاثرین کے وہ پورے کیے جائیں تب تک جو یہ دھرنا جاری رہے گا اور چونکہ شہر کے جو مختلف مقامات جس میں شعرہ ہے فیصل مرکزی شعرہ ہے جہاں سے جو ہے وہ یعنی کہ شہر میں داخل ہوا جاتا ہے وہ مرکزی شعرہ بند ہو چکی ہے اور کئی بڑے عرصے سے جو ہے وہ احتجاج بڑے ٹائم سے جو ہے احتجاج کیا جارہا ہے کل راہ سے یہ احتجاج جاری ہے کل راہ سے یہ سڑک بند ہے اس کے علاوہ دیگر اور سڑکے ہیں کامران چورنگی پر دھرنا جاری ہے شعرہ فیصل ٹاؤن میں دھرنا جاری ہے شب جہاں جہاں بتا رہے ہیں کہ یہ مختلف مقامات پر دھرنا دیا جارہا ہے اور روڈز بن کیے گئے ہیں تو متبادل ٹریفک پلین جاری کیا گیا ہے تاکہ جو ٹریفک ہے اس کو ڈائی ویٹ کیا جا سکے جب بلکل ٹریفک پلیس کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر جہاں جہاں دھرنے جاری ہیں اس وقت شہر کے چھ مقامات پر دھرنے جاری ہیں ان کو ٹریفک پلین بھی دے دیا گیا ہے شہریوں کو مختلف مقامات سے لوگوں کی گزرگاہ بنایا گیا ہے کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ٹریفک پلیس بھی ناکام نظر آتی ہے لوگ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں خاص طور پر نمائش شورنگی کی بات کی جائے وہاں پر کافی مسائل ہیں یونیورسٹی روڈ کی بات کی جائے وہاں پر کافی مسئلہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت کالونی گیٹ پر شہرہ فیصل پر یہاں پر بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے چونکہ آنے اور جانے دونوں ٹریک جو بند پڑے یہاں سے کہیں سے بھی گاڑی جو نہیں گزر پا رہی بہت شکریہ شوئے بخاری کراوچی سے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے